دو ہزار تئیس میں پاکستانیوں کے لیے مالدیب کا ویزا پاکستان پاسپورٹ رکھنے والوں کے لیے مالدیب کا ویزا آن آرائیول ہے پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر اے شہریوں کے لیے مالدیب کا ویزا درکار نہیں پاکستانی مسافروں کے لیے بڑی خوشخبری مالدیب تمام پاکستانی پاسپورٹ رکھنے والوں کو آمد پر ویزا دینے کی پیش کش کر رہا ہے مالدیب ایک خوبصورت مرک ہے مالدیب کو ایوٹرپیکل جنت کہا جاتا ہے اور اس میں بہت سے الگ الگ جزیرے ہیں جو سمندر سے الگ ہے اب مالدیب جانا ہر پاکستانی کے لیے بہت آسان ہے تیس دن کا ویزا آن ارائیول ائرپورٹ پر دیا جائے گا مسافر کے پاس کم از کم ہزار ڈالر پلس اپچاس ڈالر روزانہ کیش اتصدیق شدہ ہوتل بوکنگ ہونی چاہیے اور اسے امیگریشن ڈسک پر واپسی کا ٹکٹ دکھانا چاہیے پاکستانی پاسپورٹ کے لیے آمد پر ویزا حاصل کرنے کا طریقہ کار ویزا کی اقسام کے مطابق عمل یہ ہے مالدیب کے لیے بس کسی بھی ائر لائن کا ٹکٹ لیں ہوائی اڈے پر پہنچیں اور انٹری سٹیمپ حاصل کرنے کے لیے ویزا آن